اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بنے گا چکن لینٹل سوپ اس کے لئے سب سے پہلے ہم خالی پین لے لیں گے اس میں تھوڑا سا دیسیگی ایٹ کریں گے میں نے یہاں پہ گائے کا دیسیگی لیا ہے پھر اس میں چکن ایٹ کریں گے میرے پاس بولنس اویلیبل تھا میں نے بولنس ہی لے لیا آپ کے پاس ہڈی والا چکن ہے جس سے سوپ بنتا ہے تو بولیں وہ زیادہ بیٹر ہے اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے چکن کو دیسیگی میں اس کے بعد اس میں دو لانگ ایٹ کریں گے اور پانچ کالے مرچے ایٹ کریں گے میں نے کونٹیٹی کم رکھی ہے کیونکہ میں نے بچے کو دینا تھا آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی منیج کر لیجئے گا اس کو پھر سے سوٹے کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اس کے بعد دال ایٹ کر کے اس میں پانی ایٹ کر دیں گے میں نے اپروکسیمیٹ دو گلاس پانی ایٹ کیا تھا اس کو اچھے سے دس سے پندہ منٹ تک پکنے دیں گے اگر آپ کے بیبی کو جیسٹ کنجیشن ہے یا پھر سوٹ روٹ ہے تو یہ ریسپی ہلپ کرے گی اس کو ریلیف دینے میں صرف ریلیف دینے میں ہی نہیں کیونکہ عمومن بچے سوٹ روٹ میں کھانا نہیں کھاتے تو یہ دو اہم سورسز ہیں پروٹین کے کیونکہ ہم انٹیویٹکس دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو انرجی تو چاہیے ہی چاہیے اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی دیسی حلدی بھی ایٹ کیے اگر چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے نہیں تو دوسری حلدی بھی آپ ایٹ کر دیں اس کو تھوڑا پکانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا چکن کیوب بھی ایٹ کیا ہے اسی لئے پہلے نمک میں نے کم رکھا تھا کیونکہ چکن کیوب میں نمک ہوتا ہے لاسٹ والا پارٹ انفارچنیٹلی ریکارڈ نہیں ہوا اگر آپ کا بچہ سوپ پسند نہیں کرتا تو آپ اس کو تھک کر کے کھچڑی کی طرح بھی کھلا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے اور آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو